یہ جو پنگال ہو دلی ہو پٹنا بھی اب اس میں سامل ہو گیا ہے حالات بھی گر رہے ہیں کیاپ کے پیروت دیکھیں کیاپ کا ویرود میری سمجھ کے پر ہے کہ کیوں بپکشی دل اس کو اتنا زیادہ اس کو ایشو بنا کے رکھا ہوا ہے مجھے لگتا کہ ہر کسی کو ماننی گرہ منتری جی کا جو صدن میں جو ان کا وقتبہ تھا جو ان کا بھاشن تھا وہ گمبیرتہ سے سب کو سننے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کا آپ ویرود کر رہے ہیں اس کا امانداری سے بھارت میں رہنے والے جو مون لیواسیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کیاپ ایک اس آدھار پر یہ جو ویدھیک لائے گیا ہے اس کا آدھار تین ایسے ملکوں سے آئے ہوئی مائنورٹیز ہیں جن کو ناغرکتہ دینے کی بات ہے اب اس میں بھارت میں رہ رہے ہیں نہ بہو سنکھیکوں کو چنتہ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی مائنورٹیز کو چنتہ کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا مائنورٹیز میں مسلمانوں کو مسلمانوں کا اس بل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور میری سمجھ کے پرے ہے کیوں اس طریقے کا آراجکتہ کا محول بنایا جا رہا ہے کافی ایسے معصوم ہیں ہمارے دیش میں جو کہیں نہ کہیں راجنیتی کے شکار ہو رہے ہیں اور وہ وپکش ان کو برحمت کر رہا ہے اور اس برحم میں آ کر وہ اس طریقے کی آراجکتہ اور اساماجک گتی ویدھیوں کو انجام دے رہا ہے پر حقیقت یہ ہے کہ اس ویدھیک کا جس کو لے کر وہ آکروش اپنا دکھا رہے ہیں جس کو لے کر وہ پردرشن کر رہے ہیں اس ویدھیک کا کسی بھی بھارت کے مول نباسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور پورے دعوے کے ساتھ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں پر اچھا برا اس ویدھیک کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا کہیں نا کہیں سور تو سیم ہی سنائی دیتے ہیں نا جو پاکستان کے نیتا جس طریقے کی باتیں کرتے ہیں ابھی حال فلال کے دنوں میں جس دن یہ ویدھیک پاس ہوا جس طریقے سے پاکستان کے پردھان منتری کا وقتب بھی آیا وہ شبد آپ شبدہ والی آپ دیکھ لیجئے اور بھارت کے جو نیتا ہیں بھلے وہ کانگریس کے نیتا ہوں یا اور وپکشی دل کے نیتا ہوں ان کی شبدہ والی دیکھ لیجئے ایک ہی شبدہ والی ہے ان نیتاؤں سے پوچھئے کہ ایک بار امانداری سے جا کر آپ یہ ویدھیک پڑھیں اور اس میں بتائیں کہ سی اے بی آپ این آر سی کو لے کر ہو سکتے آپ کی چنتائے ہوں این آر سی کو لے کر ہم لوگ بھی ابھی چچا کر رہے ہیں اس کو میں بھی جاننا چاہتا ہوں گی بھئیہ این آر سی میں کیا ہے کیا نہیں ہے کیسا ہے وہ ویدھیک کیا اس کا آدھار بنایا گیا اس کو میں بھی ابھی پڑھوں گا بر جہاں تک رہی بات سی اے بی کی سٹیزن ایمنمنٹ بل کی ناغرکتہ سنشودن ویدھے کی اس کا بھارت میں رہنے والے نوازوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بہار کے جو لوگ آئے اور سمیں سمیں پر ایسا ہوتا رہا ہے کہ بہار سے جو لوگ آتے ہیں ان کو ناغرکتہ دینے کا ایک آدھار بنایا جاتا ہے اگر آپ وہ آدھار نہیں بنائیں گے پھر تو آپ پوری دنیا کوئی بلالی جائے نا سب کو بلالی جائے امریکن کنٹریز یوروپین کنٹریز سب کو آپ بلالی جائے بولے کہ آئیے آپ بھارت کے آپ ناغرک بن جائے یہ سب کو ناغرکتہ دے دیجئے یہاں پر کبھی نہ کبھی آپ ریزنیبل آپ آدھار تو بنائیں گے کسی کو ناغرکتہ دینے کا اور وہ آدھار اس پر یہ بنائے گیا کہ تین ایسے دیش اور اس میں اردھ سنکھیک اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہاں کا جو بہو سنکھیک ہے وہاں پر ان کے اوپر اتپیڑن شاید نہیں ہوگا وہاں پر پر اس کے باوجود بھی پارلیمنٹ میں میں نے خود بھی بولا کہ اگر کچھ ایسے سیاہ ہیں یا احمدیاں ہیں جن کے اوپر وہاں پر اتپیڑن کی خبریں آتی ہیں تو اس کو بھی سرکار یہاں پر گمبیرتہ سے دیکھے گی ایسا نہیں ہے کہ ان کو ناغرکتہ دینے کی ایک دم ہی منع کر دیا جائے گا ضرور ان کو بھی کریں گے پر یہ جو ایک بڑا آدھار بنایا گیا وہ ایسے دیشوں کے منورٹیز کو لے کر بنایا گیا سیاسی ساجس لگ رہے ہنڈے پرسنٹ یہ سرف و سرف دیکھیں لوگوں کو عام لوگوں کو عام ناغرکتہ اگر آپ بات کریں گاؤں گھر میں چاہیں بھئی ان کی اپنی اور بہت بڑی سمجھ جائے ہیں جن کالجز میں اس طریقے کی گھڑنایاں چل رہی ہیں امانداری سے ان کے گھر پریوار والے لوگوں سے آپ دیکھیں گے تو ان کی چنتہ ہے کہ بھئی کسی طریقے سے میرا لڑکا میرا لڑکی پڑھ لے اچھی سکشہ آشل کر لے کل کو نوکری پر لگ جائے پر جس طریقے سے کالجز میں بھی کہیں نہ کہیں یہ راجنیتی شروع کر دی گئی ہے بیچارے معصوم بچے ہیں لڑکے ہیں ان کو یہ خوف دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارا بھوش سماپ کر دیا جائے گا تمہیں تو دیش سے ہی نکال دیا جائے گا تمہاری تو ناغرکتہ ہی ختم کر دی جائے گی جبکہ ان سب چیزوں سے ان معصوم بچوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے بھر جس طریقے سے کالجز میں آنک جنی ہو رہی ہے یہ اپنے میں درشاد ہے کہ جو پولٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں چل رہی ہیں بھر پر جس طریقے سے ساجش رچ رہا ہے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے انفرسٹرکچر کیسے بنے پر یہی ہے کہ وپکشیدل اس بات کی ساجش کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے پوچھے نا راجت والوں سے بھائی پوچھے اب دکت یہ ہے کہ وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں تھوڑی سی پڑھائی لکھائی کا ابحاب ہے ان میں پر میں چاہوں گا کہ پڑھیں اس ویدھیک کو پڑھیں اور گمبیرتا سے پڑھیں اور یہ امانداری کی بات ہے دیکھیں یہ فرق آتا ہے جب آپ پڑھائی لکھائی جب آپ کم کرتے ہیں تو یہ دکت آتی ہے آپ لے لیجئے آپ اس کی کوپی منگوالیجئے پورے اس کو آپ پڑھئے اور پڑھنے کے بعد آپ مجھے سمجھائے کہ بھائیہ اس میں بھارت کے مسلمانوں پر کس طریقے سے اتی اچار ہو سکتا ہے اس ویدھائک کے تحت آپ کی اور چندہ ہے تو مجھے بتائیے پر اگر آپ ناغرکتہ سنشودن ویدھیک کی بات کر رہے ہیں اور اس کو لے کر آپ جنتہ کو آپ بھرمت کر رہے ہیں بار بار آپ آکروش مارچ کبھی کرتے ہیں کبھی آپ بیہار بند کا آپ احوان کرتے ہیں کیوں کر رہے ہیں کارن کیا ہے بھائی دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ کو ناغرکتہ دینے کے لئے دیا گیا اس میں بیہار میں رہنے والے لوگ آپ کیا لینا دینا کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں بیہار میں ہوں اور جن کی ناغرکتہ ہم لوگ چھین رہے ہیں